موسیقی 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 تھی اور آج کی سٹریجی ڈیفرنڈ ہے نمان آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ بلکل صحیح سٹینڈ لیا گیا ہے جی بلکل اسلام آباد نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور جیسے یہ پچھلا میچ ہاری اسلام آباد ملتان سنطان اقلاب ان کو بھی بیٹنگ کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس سے پہلے جو لاس میچ تھا وہ جیتے تھے انہوں نے بیٹنگ کی تھی اور 200 پلس رنز بنایا تھے تو جب آپ کی ٹیم کے اندر ایبلیٹی ہے 200 پلس رن کی تو آپ لوگ آپ کو چاہیے کہ آپ جیت کے بیٹنگ کریں اور اچھا فیصلہ ہے اسلام آباد کا اس وقت اور لیٹسی کہ وہ کیسے بیٹنگ کرتے ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے وہ ہم میں اس کے دوران دیکھیں گے ٹھیک ہے تاریخ آج آپ کیا کہیں گے کراچی کو کس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے کراچی کی کیپٹنشپ کو کس طریقے سے اپنی پلاننگ کرنی چاہیے دیکھیں وہی جہاں ہم نے پچھلے پروگرامز میں کہا ہے کہ جو جو بھی ان کے پاس ریسورسز ہیں لیمیٹڈ میں کہوں گا کیونکہ ٹیم جو ہے وہ اتنی سٹرونگ نظر نہیں آتی بیٹنگ میں سوری بیٹنگ میں جو ہے وہ کافی کمزور نظر آ رہی ہے کراچی کینگز کی ٹیم تو جو ان کے پاس لیمیٹڈ جو بھی آپشنز ہیں ان کو یوٹلائز کریں آل راؤنڈرز بہت جلدی آ جاتے ہیں بیٹنگ کرنے اور وہ بھی اس طرح کی پرفارمنس نہیں کر رہے تو سپیشلسز بیٹسمن کو ایک کو ڈالا جائے ٹاپ اپ ڈی آرڈر باور کو ون ڈاؤن کھلنا چاہیے اور اماد وسیم کو اس کو بیٹنگ آرڈر آپ کرنا چاہیے کیونکہ وہ جتنے ایکسپیرینس کرکیٹر ہیں اور لیفٹ ہینڈ بیٹسمن بھی ہیں تو یہ کچھ کچھ جو چینجنگز ہیں یہ کر سکتی ہے کراچی کینگز بیٹر پرفارمنس کے لیے لیکن یہاں میں پھر کہوں گا کہ اسلامباد نے اس چیز کو بھی مدد نظر رکھا ہے جو ٹاوزیت کے بیٹنگ کیے کیونکہ کراچی کینگز جو ہے وہ ایک سو ستر ایک سو اسی رنڈ کا ٹارگٹ بھی چیز کرنے میں ناکام رہی ہے پچھلے میچ میں بھی اور بیٹنگ لائن اتنی زیادہ ان کی اتنی سٹرونگ نہیں ہے تو گوڈ ڈی سیزن میں کہوں گا اسلامباد یونائٹیٹ کا جی تارک یہ تو انفرمیشن تھی لیکن اب ناسین کو بہت اہم انفرمیشن یہ دے دے چلیں کہ کل جو میچ ہوا جو کہ تیرہ میچ تھا اور جو کہ کھیلا گیا ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کے درمیان جو میچ ہوا اس میں پشاور ظلمی نے ٹاوز جیتا تھا اور ٹاوز جیتنے کے بعد انہیں فیلڈنگ کو پرفارم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد لیکن اس کے باوجود ملتان سلطان نے دو سو بائیس رن بنائے اور پشاور ظلمی جس کو ٹارگٹ تھا دو سو تیس رن کا لیکن وہ بنا نہیں سکے اور ون سکسٹی فائیو ایٹ وکیٹس کے نقصان پر وہ بنا سکے اس طریقے سے ملتان سلطان ففٹی سیون رن سے وہ میچ جیت گیا پلیور آف دا میچ ہی کل کی انفرمیشن جو ہے آپ تک شیئر کر رہے ہیں کہ محمد رزوان رہے اب آتے ہیں کل کی میچ کی دسکشن کے اوپر نمان کیا بتائیں گے آپ محمد رزوان نے بہت کوشش کی ملتان سلطان کی اور ماشاءاللہ سے اچھے انہوں نے پرفارم کیا 53 رنز پر ایٹی ٹی بولز پر ایٹی ٹو رنز بنائے پشاور نے بھی اچھی پرفارمنس کی اس میں آپ کے بین کٹنگ نے اچھا سکور کیا ایٹی ٹو رن ان کا رہا تھٹی ٹو بولز کے اوپر ایٹی ٹو رنز جو رہے تھٹی ٹو بولز پر تو کیا کہتے ہیں کہ پشاور نے کوشش تو بہت کی لیکن ان کی کیا پرفارمنس تھی جس ورے سے وہ آرے کہاں پر پراؤزن کونس تھے ان کے دیکھیں ایک تو انہوں نے پریشر بیلڈ اپ کر دیا تھا سلطان ملتان ملتان سلطان نے ان کو لمبا سکر کر دیا تارک کی ٹیم نے بلکل بھی تارک بھائی کی ٹیم ہے وہ اور اس وقت جس انداز میں وہ کھیل رہے ہیں دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی دی پروگرام میں کہ جتنی انہوں نے ٹیم زبردست بنائی ہے ان کے اندر ہر ایک ایمپورٹنڈ جہاں ایمپورٹنڈ پلیئرز انہوں نے فٹ کیے میں اپنی جگہوں پہ جس کا ریزرڈ بہت اچھا ملنا ہے سلطان کی ٹیم کو تو اس میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں ہم پہلے بھی بات کر چکے یہ دیو فیکٹر جو ہوتا اس کو انہوں نے بیٹ کر دیا ہے ملتان سلطان نے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دو سو بیس رن دو سو بائیس رن ایک وننگ ٹارگٹ ہے جہاں آپ کی اچھی بالنگ ہوتی ہے تو آپ اور آپ نے اچھے ملتا جو بھی کام آپ پہلے کرتے ہیں اس میں بہت پرفیکشن لے کر آتے تو وہ ٹیم جیتی ہے اسی وجہ سے سلطان کی ٹیم اب ہے اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر وہ جو بھی پہلی چیز کر رہی ہے ایکسٹرارڈنری کر رہی ہے اس وجہ سے دوسری ٹیموں کو پریشر مل جاتے اور پلس پھر دیکھیں امران تحرین نے زبردست کروشل وکٹے دلائی اس وقت پھر دہانی بڑی فارم میں نظر آیا انہوں نے بڑی زبردست تیز والنگ کی تو یہ سارا پیکج ملا کہ ان کی ٹیم کا بڑا زبردست ٹیم کمبینیشن نظر آ رہا ہے سلطان کی ٹیم کا بلکل جی اب جب بات آئی ہے دھانی کی تو تارک سے پوچھتے دھانی کل کی پرفارمنس دھانی کی جو رہی ہے اس کے حالے سے آپ کیا کہیں گے یہاں بہت اچھا کمبیک کیا ہے شانواز دھانی نے کیونکہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ضرور رہے لیکن وہ آبیر سے کیونکہ وہ ایک اٹیکنگ بولر ہے ہم نے دیکھا ہمیشہ سے وہ آٹیک کرتے ہیں بیٹسمنوں پر اس میں ان کو کچھ رنز ضرور پڑتے ہیں لیکن تین وکٹس لیے ہیں واپس آئے اپنے لیول پہ اپنے لیول پہ آئے جو جہاں سے وہ ایک دو میچ پہلے اس سے پہلے جو کھیلا کرتے تھے وہ جس طرح سے انجوائے کرتے تھے اپنی بولنگ کو ان کو مار پڑی تھی ایک میچ پہلے پھر پھر پسلے میچ میں ان کو ڈراب کر دیا گیا تھا لیکن کیا ہی زبردست پلاننگ ہے ملتان سلطان کی کہ ایک میچ کے بعد انہیں واپس لائے ہیں اور واپس ان کو اپورچنیٹی دیا کہ جی لیجئے اب آپ اپنی اپنی چیزوں پہ جو ہے نا دوبارہ سے ٹھیک کیجئے اور انہوں نے بلکل بہت اچھا رسپانڈ دیا اور گراؤن میں پہلے عمران طاہر ہوا کرتے تھے اب وہ اکیلے رہ گئے تھے لیکن دھانی نے آکے دھونوں نے ایک جو ہے وہ بوسٹ اپ دیتے ہیں پوری ٹیم کو نہ صرف ٹیم کو بلکہ ٹراؤٹ کو بھی اور شائکی نے کرکٹ جو ہے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں جب یہ لوگ بوکی سلیتے ہیں تو ان کی اینرجی بھر دیتے ہیں یہ اپنی ٹیم میں بھی اور کما شائیوں میں بھی تو بہت اچھا کم بیک ہے لیکن تھوڑا سا ایکسپینسیف رہتے ہیں اس پوائنٹ آف یو کو بھی دیکھنا چاہیے ملتان سلطان کی کوچنگ سٹارپ کو اس میں یہ ہوتا ہے دیکھیں آپ کا ردم خراب ہوا ہوتا ہے تو ساری چیزیں خراب کی جب آپ ردم میں آتے ہیں تو اب یہ ردم میں آئے وکٹیں پائے کیے اور انہیں وکٹیں ملی ہیں تو یہ اگلے میچوں میں انشاءاللہ دالہ یہ اور اچھی ایمپروومنٹ آ دیں گے بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا ہے ملہمار اللہ نے کہ جب کانفرنس آتا ہے جو کہ آیا ہے کانفرنس تین وکٹس لیے انہوں نے کیونکہ وہ وکٹس ٹے کر رہے ہیں پچھلے پی ایس ایل کے بیس بولر ہیں تو تین وکٹس لیے تو ضرور جب نیکس ٹائم بول کرنے آئیں گے تو وہ رنز بھی جو ہے نا وہ کم دینے کی کوشش کریں گے بلکل ایسی یہ ناظرین یہ بتاتے چلنے کی میچ شروع ہو چکا ہے اسلام آباد اور خراجی کے دوران مابین درمیان اور جس میں بارہ رنز بن چکے ہیں اور اس ایک آور مکمل ہو چکے ہیں بیس آورز میں سے ایک مکمل دوسرے آور کی تیاری ہے بلکل بارہ جی بارہ رن بن چکے ہیں جس میں پلیئرز جو کھیلوں ہیں اس وقت ایلکس ہیلز ہیں اور اسلامت کی طرف سے پاول سٹرلنگ ہے اور جو ایلکس ہیل نے انہوں نے ایک رن بنائے ہے اور دو بالس کے لیے ہیں اس کے علاوہ گیارہ رن بنائے جس میں چار بالس کھیلنے پر اس میں ایک چکا اور ایک چوکا مارا ہے پاول سٹرلنگ نے اس طریقے سے ٹوٹل رنز جو ان کے بن رہے بارہ بنے بولر اس وقت امداد وسیم ہے جن سے شروعات کی ہے کراچی کنگ نے اور لیٹس سی کہ آگے کیا سلسلہ چلتا ہے یہی سکور آپ لوگوں کے سامنے سکرین پر جو ٹکر چل رہا ہے اس میں بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور مختلف انفرمیشن جو اب تک ہم لوگوں تک پہنچے گی وہ بھی ہم آپ کو بتا دے چلیں گے بڑھتے ہیں نمان ایک دفعہ آپ کی طرف اور جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے آہ بالنگ کے حوالے سے جس میں دھانی کی گفتگوئی کہ دھانی نے فورٹی ون رنز دیئے چار اوورز کرائے لیکن اس سے زیادہ اگر اچھی پرفارمنس دیکھیں تو عمران طاہر کی بھی رہی کہ لیکن پھر اس کے باوجود بھی بتا ٹونی فائیو رنز دیئے اور تین مکٹے بھی نہیں وہی بالکل برابر دھانی کے حوالے سے لیکن پرفارمنس ان لوگوں کی اچھی تھی باولنگ لائن تھوڑی بہتر آپ کو لگی ہے پشاور کی یا اور مضبوط اپنی پیٹنگ لائن کرنی چاہیے کیا گیتے ہیں ملتان سلطان نے زبردست آہ بالنگ کا کا محل بنا ہوا ہے عمران طاہر بیچ میں آ کے آؤٹ کرتے ہیں اور عمران طاہر ایک بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے اس وقت بالنگ کے اندر کیونکہ دیکھیں انہوں نے تینوں کروشل وکتیں حاصل کی ہیں شویر ملک کی رواغر فٹ کی تو یہ اور عمران طاہر نے جس طرح کی بالنگ کی ہے دیکھیں انہوں نے ایک دیکھیں بڑے بولر کی ایک کلاس یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹسمن کو سامنے سے آؤٹ کراتا ہے یہ بڑی کلاس ہے پھر امران طاہر نے جو بھی وکٹ لیے وہ سامنے سے بول کو بیٹسمن کو ڈسیپ کرایا ہے تو یہ بڑی کلاس ہے امران طاہر کی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور پھر دھانی نے جو وکٹیں حاصل کی ہیں تیز بول کر کے تو یہ بڑا فائدہ ان کو مل رہا ہے ملتان سلدان کو اور جب بھی دیکھیں آپ وکٹ بائی کرتے تو سامنے والی ٹیم پہ پریشر بلٹ اپ ہوا ہے تو پشاور زمنی پہ بھی وکٹیں حاصل کرنے کے بعد سلطان کی ٹیم نے جب وکٹیں حاصل کیے تو پریشر ان پہ بلٹ اپ ہوا ہے تو یہ زبردست پورا پیکج ہے ایک پوری ٹیم کا اور ایک کمبنیشن بڑا اچھا نظر آ رہا ہے اوپر سے اوپن پارٹنرشپ بڑی اچھی لگ رہی ہے پھر بیچ میں سے وہ بیٹسمن آتے ہیں جو آپ بالکل پرفومنس کر رہے ہیں تو بڑا زبردست ٹیم ورک نظر آ رہا ہے ملتان سلطان کی بات ہوئی اور اسی سوال کو اگر ہم تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں اور تاریخ سے پوچھتے ہیں تاریخ یہ تو ملتان سلطان کی بات ہے پیشاور کی بالنگ کے حوالے سے کیونکہ جہاں تک سکور بورڈ اگر دیکھا جا رہے تو اس میں کوئی خاص اس طرح کی پرفومنس نظر نہیں آ رہی اگر آپ محمد عمر کو دیکھ انہوں نے چار اوور کرتے ہیں چھتیس رنز ساقیب کو دیکھتہ نظر کٹ لملتان پک کے کارے حوالے سے بڑھتے کرουμε بلکل جہاں بیس آور میں دو سو بائیس رن لگیں گے کسی کسی بھی بالنگ لائن کو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پرفارمنس ان کی اچھی تو نہیں رہے گی نا انہوں نے بیس آور میں دو سو بائیس رن کنسیف کی ہیں تو جہاں تک سوال ہے بری بالنگ کا تو وہ تو کچھ بالنگ وہاں سے بھی بری ہوئی ہے ملتان سلطان کی جانب سے بھی تو ان بالرز کو بھی رن پڑے ہیں جنہوں نے بالنگ اچھی نہیں کی لیکن وہاں پر بہت کم ایک آد بالر نے ایسے رنز کھائے زیادہ یا دھ اندر پوائنٹ یہ ہے ظلمیز کے لیے کہ ان کے بولرز نے رنز تو کھائیں لیکن اگر وکٹس لے لیتے تو شاید اتنا بڑا ٹوٹل نہیں ہوتا ان کے اگر نیچے تک بیٹنگ آ جاتی ساتھ میں آٹھ میں نمبر تک چھے آٹھ وکٹیں یہ لے جاتے تو شاید یہ دو سو کے اندر اندر ان کو روک پاتے لیکن علمیہ یہی ہے کہ رنز بھی پڑے ہیں ان کو اور انہوں نے وکٹس بھی نہیں حاصل کی ہیں تو ہاں محمد عمر کا بلکل کہنا چاہوں گا یانگسٹر ہیں جو اضافہ ہوا ہے ان کے ظلمیز کی ٹیم میں ینگ بولر ہیں وہ بہت اچھے بولر ہیں اور ان کی ان کی بالنگ میں مچوریٹی نظر آ رہی ہے ویرائیٹی نظر آ رہی ہے وہ بال کو لیک کٹر بھی کرا رہے ہیں آف کٹر بھی کرا رہے ہیں پیس بھی ان کا اچھا ہے اور ینگ ہیں بہت ہی محنت سے انہوں نے بالنگ کی ہے تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے ظلمیز کی ٹیم کے لیے اتروائز پچھلے میچ میں اگر یہ بالنگ فلاپ ہوئی ہے تو ایک بہترین بیٹنگ کی وجہ سے فلاپ ہوئی ہے کیونکہ جس طرح کی بیٹنگ ملتان سلطان کر رہے ہیں ان کی جو سیکنس بنا ہوا ہے جو ان کی کمپوزیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ ٹاپ آرڈر کے ساتھ 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 میڈل آرڈر میڈل آرڈر کے ساتھ ساتھ لور میڈل آرڈر بھی پرفارم کر رہے ہیں یہاں تک کہ آل راؤنٹرز آتے ہیں وہ بھی رنگ بناتے ہیں اور ابھی تو انور علی کا آنا باقی ہے ابھی وہ بچے ہوئے ہیں ان کی انہوں کی سیف ہے ملتان سلطان کے لیے تو بہت ہی ٹاپ پرفارمس کر رہے ہیں تو آہ اتنا زیادہ بلیم دینا بھی بہتر نہیں ہوگا ظلمی اس کی باہلی کو کیونکہ بیٹنگ ہی بہت آوٹسٹرینڈنگ ہے طریق اس پہ ایک پوائنٹ ہے دیکھیں بہاب ریاض کی پرفارمس بڑی بہت اور بالنگ نظر آئی یہ بہاب ریاض کی ایزا کپتان جب کپتان پرفارمس نہیں کرتا تو ٹیم بیسی شہل میں شہل میں چلی جاتی ہے ایک بھوکٹ میلی انہوں نے پچپر رند بھی دیع جب کپتان پرفارمس نہیں کرتا تو ٹیم بیسی شہل میں چلی جاتی ہے تو بہاب ریاض کی بالنگ پہ سوالیاں نشان ہیں انہوں نے بہت ہی گندی بالنگ کی ہے اور جس طرح خوش دل خوش دل نے آ کے رن بنائے آخر میں ہم کو جس طرح چھکے مارے ہیں آخری آور میں ہم کو تین چھکے لگے ہیں تو مجھے ڈسپوائنٹ کیا ہے باب ریاض کی بالنگ میں ناظرین اب ہم پوچھتے ہیں اپنے کراچی سٹوڈیوز کے جو میزبان ہیں وہاں سے بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج زہرے وہاں ان کے کراچی میں جو میچز چل رہے ہیں آج وہ کس کس کے ساتھ ہیں کون کس کے ساتھ ہے کراچی کنز کو کون سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا وجہ سپورٹ کرنے کی میں کراچی کن کو تو سپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ ان کی ٹیم ٹیم بیلنس نہیں بنی ہے جو میری نظر میں ہے اور مجھے حیرت ہے کہ اتنا بڑا ٹورنیونٹ آپ کھیلنے جا رہے ہیں اور اس میں ٹیم بیلنس نہیں بنائی گی اور جبکہ اسلامباد کی ٹیم ایک بیلنس ٹیم نظر آ رہی ہے تو میں فیور اسلامباد کو کروں گا ٹھیک ہے آپ نے پہلے آج جنا چیت لیا اور آپ نے فورا پہلے اسلامباد کو کر دی اب ہم تارک سے پوچھتے ہیں تارک آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں سپورٹ تو میں کراچی ہی کو کر رہا ہوں کرتا رہوں گا دیں گے کراچی سپورٹر لیکن مجھے کچھ تحفظات ہیں میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب کراچی کی ٹیم بنے کیونکہ اس کے اس کے نام کے ساتھ ہمارا بھی نام ضرع ہوا ہے تو کراچی کے پلیئرز کھا ہے میرا سوال یہ ہے کیا کراچی میں پلیئرز نہیں ہے جیسے کوئٹا گلیڈیٹر میں بھلوچستان کے پلیئرز نظر نہیں آتے ایک آدھ ہوتا ہے لیکن میں تو کہوں کہ کیا وہاں میں ٹیلنٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے بلکل ہے یہ ریپریزنٹیشن کیوں نہیں ہے شہر کے لوگوں کی جو نام جڑا ہوا ہے ایک تو ویسی پلیئرز کا فددار نظر آ رہا ہے کہ کوئی پلیئر وہ پرفورمر ہو وہ کرے لیکن دوسری جانب تو کراچی کی پلیئرز ہی نہیں ہے کراچی کنگز میں تو یہ میں ظاہرہ میں ایک سوال ہی کر سکتا ہوں اور اپنی ایک میرا احتجاج ہے یوں کہہ لیں کہ یہ چیز جو بھی لوگ ہیں کنسان لوگ ہیں انہیں دیکھنی چاہیے یا تو ہو سکتا ہے وہ مجبور ہوں گرافٹنگ کا سسٹم جو بھی ہے لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نام سے ٹیم کھیل رہی ہے اس ایریاز کے اس ایریاز کم سے کم پانچ لڈکے تو ہونے ہی چاہیے کیا پی ایسا ہے افائدہ پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے پاکستانی عوام کو نہیں ہونا چاہیے پاکستانی کرکٹرز کو نہیں ہونا چاہیے تو وہ جو جو اس ایریا سے بیلونگ کرتے ہیں اگر وہ اس قابل نہیں کہ وہ بل کر گارٹ آنکھ وہ ساتھ رہ کی بھوم تو ہو سکتے ہیں ان کی ورڈ خلonen کی یا ٹو اس ٹائل کا لائف کا سٹینڈر کی چینج ہو سکتا ہے ان کو اچھے پیسے تو مل سکتے ہیں میری یہ گزارش ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں اور جی ہاں بالکل مجبوراً سپورٹ کروں گا کہ کاش کراچی کنگز آج اچھا کھیلے اور جیتے اگر اچھا کھیلے گی تو جیتے گی اور موقع بھی اگر انچیز کرے گی اگر ڈیو فیکٹر آتا ہے بلکل جی بڑھتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کے میسیج کی جانب جو کہ میسیج میں پہنچے جاوے سکندر کہتے ہیں کہ نائس لکنگ تاریخ خارون آپ کی تعریف کیے بھئی آپ موڈلنگ شروع کرنا شکریہ بہت شکریہ اس بار لاہور قندرز کی ٹیم الگ ہے الگی نظر آ رہی ہے شاہین شاہ کی کیپٹنسی اچھا میں اس ٹورنمنٹ پر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ نمان آپ سے سٹارٹ کر دیں زبردست دیکھیں کپتانی کی ہے شاہین شاہ افریدی نے اور اس میں کپتان پیلچ چینج کیا گیا ہے لاہور قندر نے بڑا زبردست فیصلہ لیا ہے انہوں نے اور ایک گروم کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے لاہور قندر شروع ہی سے وہ گروم کرتی ہے پلئر کو یہ واحد فرنچائز ہے جنہوں نے اپنی ٹیموں میں ینگ پلئر جمع کی ہیں لوکل پلئر زیادہ کھلتے ہیں ان کے ٹین میں اور انہوں نے ٹرائلز بیسے اس پہ اکیڈمیز انہوں نے چلائی ہے تو یہ لاہور قلندر پاکستان کی کروٹ کو بہت آہ بوسٹ اپ کر رہی ہے اس وقت اور آہ آہ شاہین افریدی کی جو کپتانی کا ہے انہوں نے کول کام اور سبردست آڈیشن لی ہیں جس سے ان کی ٹیم آہ میچ جیتی ہے لاسٹ میچ جیتی ہے اور پھر میں کہوں گا جو آخری آور انہوں نے زمان سے زمان سے کرایا اور جتنا کونپیڈنس اپنے بولر کو دیا ہے اصل میں کپتان کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر پلئر کو کونپیڈنس دے جب آپ اپنے کپتان کو اپنے پلئرز کا کونپیڈنس شک کرنے لگتا ہے تو پرفومنس زیرو آنے لگتی ہے اور جب آپ زیادہ کونپیڈنس دیتے ہیں اپنے پلئرز کو تو اس کی پرفومنس اور نکھر کے آتی ہے جو زمان کی صورت میں نظر آئے جبکہ آپ پرنٹی ٹوئنٹی میں یہ دیکھیں جس وقت اس وقت محمد آسیب اور آزم خان بیٹنگ کر رہے تھے یہ بڑے زبردست دونوں پلئر ہیں اور ایک نئے بولر کا اس میں آہ بارہ رنگ بچانا یہ بڑا زبردست آہ شائن آفیدی کا ڈیسیزن تھا جی اچھا ایک اور سوال ہے بالکل جی کراچی کنگز کے حوالے سے کہتے ہیں کراچی کنگز کو آج کا میچ جیتنا طرف سے کوئی ابھی تک خاطر خواہ پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے کراچی کنگز کو کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہوگا اچھا اسی بات پہ یہ ہم تارک کی طرف بڑھیں گے کیونکہ ظاہر ہے تارک مستقل کراچی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اچھا کراچی یہ تارک کچھ انفرمیشن جو مجھ تک پہنچی ہے جو میرے اپنے ویورشپ ہے ان لوگوں نے مجھے جو بتایا ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کچھ کیپٹنسی اور کچھ کوچ کے درمیان تھوڑا سا پلاننگ کے اندر پرابلم چل رہی ہے اور یہ بھی سننے میں ہے کہ ٹیم کے اندر بھی کوئی ایسے ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے کیا وجہ آتے ہیں کیا چل رہا ہے اور اس کا بھی جواب دیتے چلیے گا جہاں انہوں نے دیکھے ہم تو امیر بن آمیر کو داد دینی پڑے گی ان کی ان کے سینسز جو ہے کرکٹنگ سینسز بہت اچھے ہیں بہت اچھا برین ہے تو ریگولر میمبر ہے ہمارے پروگرام کے اور انہوں نے بلکل صحیح موٹ کیا ہے کیونکہ گراؤن میں تو ہمیں نظر آتی ہے پرفارمیس اچھی اگر ہوتی ہے تو وہ باہر سے ڈگاؤٹ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے تو جب اچھی پرفارمیس نہیں ہوتی تو وہ پوری طرح ذمہ دار بھی ہوتا ہے ڈگاؤٹ یا کوچنگ سٹاف ہے سارے ذمہ دار ہوتے ہیں تو ضرور اگر وہاں پر یہ ایک پیس پر نہیں آ پا رہے تو انہیں بہت جلد آ جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے تو یہ نیوچل انڈرسٹینڈنگ ان کو کر لینی چاہیے کوچس کو کیاپٹن کو جو بھی لوگ ہیں کمچان لوگ ہیں اور کیونکہ تو پہرے ہی ان کے پاس اتنے نام نہیں ہے پھر نام کے ساتھ ساتھ پرفارمیس بھی نہیں آری پلیئرز کی تو بہت ہی زیادہ یہ گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ نیچے چلے گا ہے اس ٹورنامی میں تقریباً ہی تو ان کو بہت جلد اتفاق کی ضرورت ہے دیکھیں اتفاق میں برکت ہوتی ہے جتنا اتفاق کریں گے جتنا مل کر کھلیں گے باہر والے بھی اور اندر والے بھی ان کا ان کے انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے اتفاق یا تو بہت ہی آؤٹ کلاس پرفارمرز اندر ہوں پھر وہ منیجمنٹ سے ان کا جھگڑا بھی چلے پرواہ نہیں لیکن اندر وہ اپنا کام کر کے آ رہے ہیں بہترین تو تو چلے گا لیکن اس وقت اشد ضرورت ہے کہ یہ اتفاق کریں اور اتحاد کریں آپس میں اس میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب ٹیم ہارتی ہے نا تو اختلافات بھی شروع آتے ہیں بیسیکلی بات یہ ہوتا ہے کہ ہر پلئر کو اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا پروفیشنل ہی انداز میں تو یہاں پروفیشنل ازم کی بڑی کمی نظر آ دیا ہے کراچی کنگز کے انداز جی بلکل جی ناصرین آپ کو آج کے میچ کی تھوڑی ڈیٹیل بتاتے چلیں کہ آج جو پلئرز کھیل رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے وہ پول سٹرلنگ ہیں ایلکس ہیلز ہیں کولن مینرو ہیں شاداب خان ہے جو کہ کیپٹن ہے آپ کو معلوم ہے آزم خان ہے جو کہ ویڈکٹ کیپر آصف علی میڈل اور بیٹر ہیں فہیم اشرف مبشر خان محمد وسیم حسن علی اور وقاس محمد مقصود موجود ہیں کراچی کنگز کی جو ٹیم ہے اس وقت میدان میں اتری ہوئے وہ یہ ہے کہ بابر آزم شرجیل خان صاحب زیادہ آ فرحان ہیں اور اس کے علاوہ ایان کوک پین ہیں اور لویس موجود ہیں جو کہ آل راونڈر ہیں اماد وسیم آل راونڈر محمد نبی آل راونڈر ہیں کرس جارڈن بولر اور محمد تاہ آل راونڈر امید آصف بالنگ آل آل راونڈر اس کے علاوہ اسمان آہ شنواری ہیں بلکل جی یہ کراچی کی آج ٹیم ہے اور آپ کیا کہتے ہیں اس ٹیم کے بارے میں نمان ٹیم تو اس وقت جو سمجھ میں آ رہی ہے اس میں آہ مکس اپ رکھا ہے انہوں نے کچھ آپ کو مکسچر نظر نہیں آرہا کہ جو لسٹ ہے پلیئرز کی دیکھیں اس میں شائن چند واری کا اضافہ ہوا ہے کراچی کی ٹیم میں اور اس وقت بہت ضرورت ہے ایک ون کی کراچی کو تاکہ ان کا مورالی ہائی ہو پلیئر کو سپورٹ ملے ایک ون کی ضرورت ہے کبھی کبار ٹیم میں ہار رہی ہوتی ہے لیکن ان کو ایک ون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کو ون میچ کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے میں نے جیسے کہا کہ پروپیشنل ہر پلیئر کو اپنی جو جگہ ہے اس پر پرفارم کرے گا وہ کرنا پڑے گا پروپیشنلی انداز میں تب یہ ٹیم جیتے گی اصل میں بات یہ ہو رہی ہے جو کراچی کینگ کے جو پلیئرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں بہا پا رہا ہے ان کی پرفارمس خاص طور پر بیٹنگ میں ویسی نظر نہیں آ رہی ہے جو ہم نے لاس میچ دے گا جو پشاور زلمی سارے ون سیونٹی سکور کا ٹارگٹ جو کہ ایزی ٹارگٹ ہے اس کراچی کی پچھ پے ہر ٹیم چیز کر رہی ہے ون سیونٹی پور ون ایٹی یہ ایک چیزی ٹارگٹ ہے جو کراچی کنگ نہیں نہیں کر پائی تو آج جیتنے کیلئے کراچی کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور آئی ہوب کہ دیکھیں کیا کرتی ہے کراچی کی ٹیم بلکل جی اچھا اب بڑھتے ہیں آج کا جو سکور پوائنٹ بورڈ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے پوائنٹس ہمارے ٹیم کے بنے ٹیم جو ہیں جس وقت کھیل رہی ہیں پی ایس سیونٹ ملتان سلطان نے پانچ میچز کھیلے ہیں اور جس میں سے پانچ جیتے ہیں پانچوں کی پانچوں جیتے ہیں اور اس وقت بلکل ہائی لیویل پہ جا رہی ہے ٹین پوائنٹس اس کے لاہور قلندس جنہوں نے چار میچز کھیلے تین اس میں سے جیتے اور ایک انہوں نے ہائرہ اس میں اس طرح ان کے رنز جو ہیں پوائنٹ جو ہیں وہ چھے بنے سکس پوائنٹس اسلام آباد یونائیٹڈ کے چار پیچز کھیلے ہیں دو جیتے اور دو ہارے اس طرح چار پوائنٹس پشاور ظلمینے پانچ میچز کھیلے دو جیتے تین ہارے اس طرح اس طرح اس کے چار پوائنٹس ہوئے کوئٹا قلندر جو کہ چار میچز کھیلے جس میں سے ایک وہ جیت پائی اور تین ہارے انہوں نے میسج میچز اس طرف آئیں تو چار میچز کھیلے ہیں چاروں کے چاروں وہ لوس کر چکے ہیں اب لیٹس سی آج کراچی کی میچ جو چل رہا ہے اس وقت زہرے کراچی اور اسلام آباد کے ماں بین جو میچ ہے اس میں کیا سیچویشن بنتی ہے اس وقت جو اسکور ہے کراچی کا آہ وہ بتاتے چاہے کراچی اور اسلام آباد کے جو میچ اس کے جو اس وقت جو چل رہا ہے اسکور وہ یہ چل رہا ہے کہ چونتیس رن بنے ہیں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر چار آور مکمل ہو چکے ہیں اور پانچوے آور کی ایک بال مکمل اور دوسری بال شروع ہو چکی ہے پلیئر آپ کو جیسے پہلے بتایا تھے پال سٹرلنگ ہے جنہوں نے بیس رن بنائے تیرہ بال کے اوپر جس میں سے دو چوکے اور ایک چکا لگایا ہے ایلکس ہیلز نے جو ہیں چودہ رن بنائے جس میں بارہ بال کے اوپر انہیں بنائے جس میں سے دو انہوں نے چوکے لگایا چکا ابھی تک کوئی نہیں لگا اس کے اوپر کروا رہے ہیں وہ ہیں امید عاصف جنہوں نے دوسری بال سٹارٹ لی ہے لیچ سی آگے کیا سیچویشن بنتی ہے یہ تو اب وقت بتائے گا لیکن یہ تا آج کا پروگرام لیکن جانے سے پہلے ناظرین آپ لوگوں تک آپ لوگوں تک ہمیں ٹپس پہنچانی ہوتی ہے تو ٹپس کے لیے ہم بڑھتے ہیں پہلے آج تاریخ کو ہم آفر دیتے ہیں تاریخ آج آپ پہلے ٹپ بتائیں گے آہ دیکھیں آہ بہت کچھ ہے کہ کرکٹ میں آہ یہ پوری ایک ایڈوکیشن ہے اس کو آہ ٹپ تو یہی دوں گا کہ اسے آہ ایڈوکیشن سمجھ سیکھیں کرکٹ کو سیکھیں اور آہ اس میں اس میں وقت بھی لگتا ہے وقت لگائیں آپ جتنے ذہین ہوں گے اتنا کم وقت لگائیں گے اور آہ جلبازی نہ کریں اس میں آہ جتنی جلبازی کریں گے آپ دیکھیں آہ شوق میں تو جلدی نہیں ہونی چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے اور ویسے بھی آہ بے صبر ہوتا ہے آدمی شوق میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ینگسٹر عمر کم ہوتی ہے اتنا تجربہ نہیں ہوتا لیکن وہ ضرور اپنے بڑوں کی بات سنیں صبر سے کام لیں اور آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو اپنی ٹکنیک کو بہتر کرتے چلے جائیں ٹکنیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ بہت لیکن لیکن بلکل جذبازی نہ کریں اور صبر سے کام لیں ہمارے ہاں بہت زیادہ صبر کی کمی ہے ہمارے معاشروں میں ہاتھ پر آپ سڑک پر نکل جائیں پیشنز نہیں ہے پیشنز نہیں ہے ہاں سگنل بھی توڑتے ہیں اور کسی کی باری ہوتی ہے تو کوئی نکال آتا ہے وہاں سے تو ہمیں بیسیکلی ہمیں اس کو ایجوکیشن لینا پڑے گا زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے اور اس کی ریسپیکٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مائٹنگ مالنگ اچھی کرنا سیکھیں یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے آپ کو بلکل بدل کے رکھ دیتا ہے سوشل ہو جاتے ہیں آپ کو آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں نئی لوگ اور دوست بھی ملتے ہیں دشمن بھی ملتے ہیں اور سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ لائف میں کیا کیا چیزیں ہمیں اوپر لے کے جاتی ہیں مقام آپ نے کیا وجہات ہوتی ہیں جو ہمیں ناکام کرتی ہیں تو آج میں یہی ٹک دوں گا بلکل ایجوکیشن کی حوالے سے کہ اس کو سیریس لیں اور ٹیلنٹ پر صرف ٹیلنٹ پر تکیہ نہ کریں ٹیلنٹ ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے بات نہیں سنی اپنے بڑوں کی آپ نے اپنی خامیوں کو غلطیوں کو دور نہیں کیا تو ان کی بات ضرور سنے اور اس کا کام کریں بلکل جی بہت شکریہ اس طرح نمان اللہ کی طرف بڑھتے ہیں نمان اللہ آج آپ کی کیا ٹپ ہے ناظرین کے لیے دیکھیں میری جو پچھلے پرگرام سے ینگس پلیئروں کے لیے ہے یہ ٹیکنک جو میں بتا رہا ہوں پچھلے پرگرام میں بھی ان کو بیٹھوں کا جو اس ٹانس میں نے پورا بتایا ہے اب میں ان کو ایک چیز بتا رہا ہوں جس میں بہت سے بیٹھ سن ہمارا بیٹھ جو ہے وہ جب اوپر رکھتے ہیں تو بیٹھ کو فوراں نیچے سے لے کر آتے ہیں تو آسان طریقہ جو میں ان کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹھ آپ اپنے پیر سے جب بھی کھلنے جائیں یا فرنٹ پٹ پہ کھلنے جائیں تو دھائریک اوپر سے پیر کے آگے آنا چاہیے اس کو تھوڑا سا فالو کریں اور سب سے بڑی بات بڑی زبردست بات کی تاریخ میں اوپے سٹوڈنٹ ہمیشہ ترکی کرتا ہے جب تک آپ اوپے رہیں گے اپنے استاد کی رسپیکٹ کریں گے آپ کی کرکٹ آپ کی ہر چیز اوپر ہوتی جائے اگر آپ یہ سمجھنے لگے کہ میں نے ہر چیز سیکھ لیے اور میں اچھا پلئر بن گیا ہوں آپ کبھی بھی اچھے پلئر نہیں بن سکتے سیکھنے کا عمل ہمیشہ رہتا ہے اور کرکٹ اوپر ہے آپ اپنے آپ کو نیچے رکھیں یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ کرکٹ کو پکڑنے کی کوشش کریں اس تک جانے کی کوشش کریں لیکن ہمیشہ کرکٹ اوپر رہتی ہے تو آپ وہ بھی رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ترقی کی منزل تیہ کرتے رہیں گے تیہ کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ نمان اللہ ناظرین جانے سے پہلے آپ کو بتاتے جلیں کہ جو اسلام آباد اور کراجی کے مہابین میچ ہو رہا ہے اس میں جو کرنٹ رن ریٹ ہے وہ سیون پوائنٹ فور زیرو ہے تھرٹی سیون جو ہیں وہ رن بن چکے ہیں وقت کے کوئی نقصان نہیں ہے اس کے علاوہ پانچ اوور مکمل ہو چکے ہیں چھٹے اوور کی تیاری بلکل جی آپ کے ہم نے ڈیٹیل بھی بتائی کہ ٹیمز کے حوالے بھی بتائی کہ آج کون کون سے پلیئرز ہیں جو کراچی اور اسلام آباد کے ٹیمز میں موجود ہیں اسی کی تاتھی اپنے میزبان زفر عباس کو میلون سٹوڈیو سے ایف سٹین کے ڈیجیٹل کے میلون سٹوڈیو سے دیجئے اجازت اس امیت کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے اور اسی طرح اجازت دیجئے نومان اور تارک کو کراچی اسٹوڈیو سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا بالخصوص سماعت دوگا جن کی سماعتیں آپ کے قدموں کے آہاں سننے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتی ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے گھروانوں کا خیال رکھیں اور دعاوں میں کراچی کو بھی یاد رکھیں اور تمام دوستوں کو یاد رکھیں تمام ناظرین کو یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ بامان خدا